اسلام علیکم ویلکم ٹوکلیک ٹاکس میں ہوں حیدر واسطی آج موسٹ ایکسپیکٹیڈلی جو ہے وہ پاکستان کے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی سکوڈ کا اعلان کر دیا جائے گا اور وہی سکوڈ جو ہے وہ نیوزلینڈ انگلینڈ اور ویسٹر انڈیز کے خلاف ہونرلی سیریز کے لیے بھی جو ہے وہ سیلیکٹ ہوگا اور دس سے یارہ کھلاری جو ہے وہ تو کنفرمڈ ہیں اور پانچ سے چھے کھلاری جو ہیں ان پہ بحث چل رہی ہے اور پیچھے جو چار تین چار ریزر کے پلیئرز رکھنے ہیں ان پہ بحث چل رہی ہے کہ وہ کون سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو جو دس سے یارہ کھلاری ہیں ان میں سب سے پہلے ظاہری بات ہے بابر آزم ہے محمد رزوان ہے اس کے علاوہ حسن علی شہداب اور فہیم اشرف پانچ کھلاری یہ ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے اور پانچ سے کھلاری ہیں اور جو ریزرو جو مطلب جن پہ بحث چل رہی ہے وہ ایک تو سب سے پہلا جو ہے وہ حثمان قادر یا اماد وسیم یا جو دوسرے ہیں کیا نا تیسرے نے محمد نواز صاحب ان پہ ان تین پر بحث پر چل رہی ہے کہ کون سے دو کھلاریوں کو کھلائیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا محمد حسنین یا ہارس روف ان دو پہ بحث چل رہی ہے فاس بولرز میں اور اس کے علاوہ جو ہے محمد اور یہ اپنے محمد وسیم جونئر کو بھی سیلیکٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں ان کی پی ایسل میں کافی اچھی پرفارمنس رہی جس کی بیس پہ جو ہے ان کو اب سننے میں آ رہا ہے کہ ورلڈ کپ ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے شویم ملک محمد حفیظ ان دونوں کا تو پتہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے اور ان کو جو ہے وہ اب خیر بات کہہ دیا جائے گا کیونکہ ان کا ورلڈ کپ ٹوئنٹی سکوارڈ میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا تو اب ان شارٹ کی ریٹائیمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آزم خان کی باتیں آ رہی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ سکوارڈ میں رکھا جائے گا اگر کسی کی طبیت وغیرہ خراب ہوتی ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے تو آزم خان صاحب جو ہے ان کو اندر لے آیا جو پندرہ کھلانی ہیں ان میں شامل کر لیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے سوہی مقصود کو بھی سلیکٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کل پرسوں رمیز وردہ صاحب سے تو ہوفلی جو ہے وہ سوہی مقصود صاحب کو بھی شاہد سکوارڈ میں شامل کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے کل نیوز لینڈ اور منگلہ دیش کا جو تیسرا ٹی ٹوئنٹی ہوا اس میں منگلہ دیش نے فائنلی اپنا نیوز لینڈ نے فائنلی جو ہے وہ کامبیک کی اور زبردست کامبیک تھا اور منگلہ دیش اپنے ہی پیچھ رہے ہوئے جال میں جو ہے وہ خود ہی پھاس کیا اکثر پٹیل جو ہے اکثر پٹیل اس نے بھائی صاحب نے جو ہے وہ بڑی زبردست بولنگ کی سولہ کھلاری کہہ رہا ہوں سولہ رنز دے کے چار کھلاری آؤٹ کیے چار اوبروں کے کلٹے میں اور سپنرز نے جو ہے وہ سات کھلاری آؤٹ کیے نیوز لینڈ کی طرف سے اور اکتیس رنز بھی ہے آٹھ اوبروں میں اور اس کے علاوہ جو ہے سکسٹی ٹو فار فائیو نیوز لینڈ ہو چکا تھا دس اشاریہ پانچ اوبروں میں پھر ایک پارٹنشپ لگی پارٹنشپ جو ہے وہ بڑی زبردست لگی وہ میچ ویننگ پارٹنشپ ظاہرہ ثابت ہوئی سکسٹیسکس رنز کی وہ پارٹنشپ تھی اور ایک سوٹھائیس رنز نیوز لینڈ کی ٹیم نے سکور بورڈ پہ لگائے اور ایک سو نتیس کے ٹارگٹ کے جواب میں سیونٹیسکس کرپائی بنگلہ دیش کی ٹیم اور سیونٹیسکس آل آؤٹ ہو گی نائنٹین پوائنٹ فور اوورز میں اور اکشی پرٹیل جو ہے وہ مین آف دو میچ رہے ان کی بولنگ پرفارمنس کی وجہ سے میننگ بولنگ پرفارمنس کی ان کی سولہ پہ چار کھلاڑی کو آؤٹ کی اور چار اوورز کر رہے تو زہر ہے مین آف دو میچ آف وارڈ تو بنتے گے چلیں آج جو ہے وہ کے ساتھ ہی آج اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ویڈیو آج کی ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی ورلڈ کپ سکورڈ تب تک کناؤن سکو چکا ہوگا تو کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ نخواست خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی پاکستان زندہ باز